لہذا جو حالات اب تک رونما ہو چکے ہیں ان کے مطابق ہم راج کماری کمار دیوی سے یہ کہتے ہیں کہ ایبا نے شادی کر لی تھی اگر ہم ایبا کی شادی کا ذکر کریں گے تو یاد رکھنا کمار دیوی کے ذہن پر یہ پہلی ضرب ہوگی یہ کمار دیوی ایبا سے محبت کرتی تھی اسے چاہتی تھی اسے اپنی زندگی اور جیون کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کر چکی تھی جب اسے یہ خبر ہوگی کہ اس کو نظرانداز کرتے ہوئے ایبا نے کسی لڑکی سے شادی کر لی ہوگی تو وہ ایبا کے خلاف اس کی نفرت کی پہلی وجہ ہوگی اس کے بعد جب کمار دیوی کو ہم داستان کا دوسرا پہلو سنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ جب اس کے بھائی رام دیو کو خبر ہوئی کہ ایبا نے اس کی بہن کمار دیوی سے شادی کرنے کی وجہ کسی اور لڑکی کو اپنا ہمسفر بنا لیا ہے تو رام دیو ایبا کی بیوی پر حملہ آور ہوا خود اس پر حملہ آور ہوا یا اپنے ساتھیوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اس نے ایبا کی بیوی کو قتل کرا دیا اور ایبا کو جب خبر ہوئی کہ رام دیو نے اس کی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تو ایبا بڑے رازدارانہ انداز میں کسی نہ کسی طرح رام دیو پر وارد ہوا اور اسے قتل کر کے رکھ دیا کمار دیوی کے دل میں ایبا کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی یہ دوسری وجہ ہوگی کمار دیوی کو جب خبر ہو جائے گی کہ ایبا نے اسے اٹھکرا کر کسی سے شادی کر لی تھی اور یہ کہ اس نے اس کے بھائی رام دیو کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تب ایبا اس سے محبت اور پریم تو ختم ہو جائے گی بلکہ اس سے نفرت کرنے لگے گی اور اسی نفرت سے دیوداس تم نے فائدہ اٹھانا ہے کمار دیوی نے تمہارے سامنے یہ شرط پیش کی تھی کہ اگر تم ایبا کو قتل کرو تو وہ تم سے شادی کر لے گی یہ شرط اس بات کی بھی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ ایبا اور راج کماری کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور وہ اس کو چھوڑ کر شہاب الدین غاری کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا اسی وجہ سے وہ اس کے خلاف ہو گئی ہو گی بہرحال معاملہ کچھ بھی ہو ہمیں اس سے کوئی غرض و غائط نہیں ہے اب تم نے کمار دیوی کو یہ ساری داستان سنانے کے بعد کہنا ہے کہ ایبا پر ہاتھ ڈالنا کوئی آسان کام نہیں لہٰذا ان حالات کی یہ ایک ہی صورت سامنے آتی ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو اس کے بعد دونوں میاں بیوی کوئی مناسب موقع جان کر ایبا پر حملہ آور ہوں گے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے میرے خیال میں اپنے بھائی کے قتل کا سن کر کمار دیوی تم سے شادی کرنے پر اور انتقام لینے پر رضا مند ہو جائے گی بس اسے اپنانے کا فلحال تو یہی طریقہ ہے اور اگر وہ نہ مانی تو پھر اسے اپنے جال میں پھسانے کے لیے کوئی اور طریقہ استعمال کریں گے سنگرام جب خاموش ہوا تب کسی قدر بیزاری اور اختہت کا اظہار کرتے ہوئے رام دیوداز کہنے لگا اس کمار دیوی نے خامخاں میں ہمارے لیے ارجنیں پیدا کر رکھی ہیں اگر اس بہانے کو استعمال کرنے کے بعد بھی وہ مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ نہ ہوئی تو میں اس کا قصہ ہی پاک کر دوں گا نہ رہے بانس نہ بجے بانس ہوئی میں اس کی گردن کاٹ کے رکھ دوں گا پھر اسے پہلے دھمکی دوں گا اگر وہ مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ نہ ہوئی تو پھر قتل ہونے کے لیے دیار رہے دیوداز کی اس گفتگو کے جواب میں سنگرام کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک طرف سے سنگرام کا باپ آتا دکھائی دیا دونوں چپ ہو گئے اس کے بعد خاموشی سے وہ اندر چلے گئے کمار دیوی بیچاری پنجرے میں بے بس کسی پنچی کی درہ اس حویلی کے ایک کمرے میں پریشانی کے عالم میں ایک نشست پر پڑی ہوئی تھی کمرے میں دیوداز داخل ہوا اسے دیکھتے ہی کمار دیوی سمل کر بیٹھ گئی آہستہ آہستہ دیوداز آگے بڑھ کر کمار دیوی کے سامنے ایک نشست پر بیٹھ گیا کچھ دیر کمرے میں خاموشی رہی پھر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دیوداز کہنے لگا کمار دیوی میں تمہارے لیے دو خبریں لے کر آیا ہوں ایک اچھی اور ایک بری تمہارے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ایبا جسے کسی دور میں تم پسند کرتی تھی اور تم نے اسے اپنا جیون ساتھی بنانے کا تحیہ کر لیا تھا وہی ایبا جس نے کبھی تم سے تیغزنی اور تیر اندازی کا مقابلہ جیتا تھا اس نے ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی اب تمہارے یہاں قیام کے دوران ایک بار پھر مسلمانوں کا سلطان ہندوستان پر حملہ آور ہوا جس طرح پہلے ترائن کے میدانوں میں جنگ ہوئی تھی اسی طرح اب ترائن کے میدانوں میں دوبارہ جنگ ہوئی ہے اس جنگ کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس جنگ میں ہندوستان کے سارے راجاؤں کو مسلمانوں کے سلطان کے مقابلے میں بدترین شکست اٹھانا پڑی ہے اس جنگ کے سلسلے میں تمہارے لیے جو اچھی خبر میں لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بھائی اور رام دیو نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا تھا رام دیو کو شاید خبر ہو گئی تھی کہ ایبا نے جس سے تمہیں شادی کرنا چاہتی تھی اس نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی ہے اسے شاید اس فیل کا بڑا صدمہ ہوا لہٰذا اس نے اپنے کچھ آدمی مقرر کیے جنہوں نے مسلمانوں کے پڑاؤں میں داخل ہو کر ایبا کی بیوی کو قتل کر بیا یہاں تک کہنے کے بعد دیوداس رکا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا کمار دیوی یہ تو تمہارے لیے ایک خبر ہے میں سمجھتا ہوں یہ تو تمہارے لیے اچھی خبر ہے اب دوسری خبر جو میں کہنے لگا ہوں وہ تمہارے لیے بری ہے اب بری خبر کچھ یوں ہے کہ ایبا کو پتا چل گیا تھا کہ اس کی بیوی کو قتل کرنے والا تمہارا بھائی رام دیو ہے لہذا جنگ کے بعد جس وقت ہمارے لشکر شکست کھا کر بھاگے اور مسلمانوں نے ہمارے لشکریوں کا تاقب کیا تو اس تاقب کے دوران ایبا نے تمہارے بھائی رام دیو کو اپنا نشانہ بنایا اور رام دیو کو اس نے قتل کر دیا یہاں تک کہنے کے بعد دیوداس پھر رکا کچھ سوچا اس کے بعد پہلے کی نسبت زیادہ نرمی میں وہ کمار دیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کمار دیوی تم نے میرے سامنے یہ شرط پیش کی تھی کہ اگر میں ایبا کو قتل کر دوں تو تم مجھ سے شادی کر لوگی اب میں تم پر یہ انکشاف کروں کہ ایبا کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اس لیے کہ وہ سلطان شہاب الدین کے لشکر کے بہترین سالاروں میں سے ایک ہے اور مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو کر مسلمانوں کے کسی سالار پر ہاتھ اٹھانا تو بہت دھوڑ کی بات ہے اسے میلی نظر سے دیکھنا اپنے آپ کو موت کے موں میں ڈالنے کے مترادف ہے کمار دیوی ان حالات میں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فیل وقت میں اور تم شادی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم دونوں میان بیوی کی حیثیت سے ایبا کی تاک میں رہیں گے اور جب بھی مناسب موقع ملا دونوں مل کر ایبا کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے اس طرح تمہاری شرط شادی کے بعد بھی پوری ہو سکتی ہے کمار دیوی اب میری اس پیشکش کو ٹھکرانے کی کوشش نہ کرنا اس لیے کہ میں اب اپنی خواہش کی تکمیل کا انتظار کرتے کرتے تھکتا جا رہا ہوں دیوداس جب خاموش ہوا تب بڑی فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی پہلے میرے چند سوالوں کا جواب دو اس کے بعد جو کچھ تم نے کہنا ہے اس کا جواب میں تمہیں دوں گی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بتاؤ کہ ترائن کے میدانوں میں کتنے راجہ سلطان شاہب الدین سے ٹکرائے بہت دکھ اور تاثف کا اظہار کرتے ہوئے دیوداس کہنے لگا لگ بھگ ایک سو پچاس ہندوستان کے راجاؤں نے شاہب الدین پر حملہ کیا لیکن ہندوستان کے راجاؤں کی بدقسمتی کے سلطان نے ہندوستان کے سارے راجاؤں کو مارک دی حالانکہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد ایک لاکھ سے کچھ اوپر تھی جبکہ ہندوستان کے لشکر کی تعداد تین لاکھ سے بھی اوپر تھی پھر مزید یہ کہ تین ہزار تربیت یافتہ ہاتھی بھی ان میں شامل تھے اس کے باوجود بھی ہمارے لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا دیوداس کے خاموش ہونے پر کمار دیوی نے دوسرا سوال داغ دیا یہ کہو کہ میرا بھائی تو جنگ میں کام آ گیا میرے باپ کا کیا بنا دیوداس نے غور سے کمار دیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا تمہارا بھائی تو جنگ میں کام آ گیا اور تمہارا باپ اپنے بچے کچھ لشکر کو لے کر نہر والا کی طرف جا چکا ہے کمار دیوی نے اب تیسرا سوال کیا اجمیر کے راجہ پرتفی راج اور اسی جیسی حیثیت کے بڑے بڑے راجاؤں کا کیا ہوا اس بار دیوداس پہلے سے بھی زیادہ دکھ برے انداز میں کہنے لگا دہلی کے راجہ گوبندرائے کو مسلمانوں نے جنگ کے دوران ہی ہلاک کر دیا تھا گوبندرائے کے علاوہ اور بہت سے راجہ جنگ کے دوران مارے گائے تھے پھر جب ہندوستان کے لشکر کو شکست ہوئی تو اجمیر کا راجہ پرتفی راج بھاگ کھڑا ہوا لیکن اس کی بدغسمتی کے دریائے سرسوتی کے کنارے تاقب کرنے والے مسلمانوں نے اسے جا پکڑا مسلمانوں کے سلطان کے سامنے اسے پیش کیا گیا اور سلطان نے اس کی گردن مار دینے کا حکم دے دیا اب پرتفی راج اس دنیا میں نہیں ہے یہ سارے حالات جاننے کے بعد کچھ دیر تک کمار دیوی کی گردن دکھ اور غم میں جھوکی ہوئی کچھ بول نہ سکی انتہا درجے کی فکر مند ہو گئی تھی اس کے بعد وہ کچھ سملی اپنی گردن سیدھی کی اور اپنے سامنے بیٹھے دیوداس کی طرف دیکھا پھر کہنے لگی دیوداس جو حالات تم نے سنائے ہیں وہ سامنے رکھتے ہوئے میں خود اکیلی عیبہ کو قتل کروں گی کمار دیوی کے ان الفاظ پر دیوداس چاؤں کا اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے وہ کہنے لگا کمار دیوی یہ تم کیا کہہ رہی ہو تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے تم کیسے اور کس طرح اکیلی عیبہ پر ہاتھ ڈال سکتی ہو کیا تم مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوگی وہاں اگر تم عیبہ پر حملہ آور ہوگی تو کیا سمجھتی ہو کہ تم بچ کر وہاں سے نکل سکو گی میں تو سمجھتا ہوں وہاں تمہیں عیبہ پر حملہ آور ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا تمہیں پہلے ہی گرفتار کر کے عیبہ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو تمہاری گردن کاٹ کے رکھ دے گا دیوداس جب خاموش ہوا تو کمار دیوی کے چہرے پر تلخ سی مسکراہت نمودار ہوئی کہنے لگی میں عیبہ کو کس طریقے سے قتل کروں گی اگر تم اسے نہیں مار سکے تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی اس لیے کہ اب وہ میرے بھائی کا قاتل لیں میں مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو کر اس پر حملہ آور نہیں ہوں گی سنو دیوداس میں عیبہ سے شادی کرلوں گی دیوداس چونکنے کے انداز میں اپنی جگہ پر اچھل پڑا کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہی ہو کبھی کہتی ہو کہ تم اسے قتل کرو گی کبھی کہتی ہو تم اس سے شادی کرلو گی مجھے تمہاری باتوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی تنزیہ سے انداز میں کمار دیوی مسکرائی اور کہنے لگی میری باتیں صاف اور سیدھی ہیں تمہیں سمجھ آزانی چاہیے دیکھو میں مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہونے کے بعد عیبہ پر واقعی حملہ آور نہیں ہو سکتی میں یہاں تک کہتے کہتے کمار دیوی رک گئے پھر دوبارہ اس نے دیوداز کو مخاطب کیا جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا لشکر اس وقت کہاں ہے دیوداز نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا ہمارے لشکر کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کا لشکر ابھی تک ترائن کے میدانوں میں ہی پڑاؤ کیا ہوئے ہیں ہمارے پڑاؤ میں بہت سا سامان تھا جو ان کے ہاتھ لگ گیا ہے ابھی تک تو میرے خیال میں وہ سامان کو ہی سمیٹ رہے ہوں گے دیوداز جب خاموش ہوا تب کمار دیوی کہنے لگی اگر مسلمانوں کے لشکر نے ابھی تک ترائن کے میدانوں میں ہی پڑاؤ کیا ہوا ہے تب میرا کام آسان ہو گیا ہے دیوداز میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے رہا کر دو اس حویلی سے نکال دو مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوں گی ایبا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کروں گی ایبا سے شادی کرلوں گی اور شادی کے بعد جب وہ پہلی رات میرے پاس آئے گا تو میں اسی وقت اس کا کام تمام کر کے مسلمانوں کے لشکر سے بھاگ کھڑی ہوں گی کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب اس کی طرف ناپسندیدگی سے گھورتے ہوئے دیوداز کہنے لگا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا نہیں ایسا ممکن ہے میں تمہیں مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو کر ایبا سے شادی کرنے کے لیے یہاں سے نہیں نکالوں گا اب تمہارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ مجھ سے شادی کرو اس کے بعد میں اور تم دونوں مل کر ایبا کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے اس کے علاوہ تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے یہ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں اس کے بعد سمجھ لینا میں تمہارے خلاف کوئی انتقامی اور تعدیبی کا روائی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا کمار دیوی فکر مند ہو گئی تھی کچھ دیر سوچا پھر دیوداز کو مخاطب کر کے کہنے لگی اگر یہ معاملہ ہے تو پھر مجھے ایک دو دن سوچنے کا موقع دو اس کے بعد میں تمہیں آخری جواب دوں گی دیوداز کمار دیوی کے ان الفاظ سے کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا ایبا ایک روز اپنے چند مسلح دستوں کے ساتھ دریائے چناب کے کنارے ایک بستی میں داخل ہوا بستی کا جو پہلا شخص اس کے سامنے آیا اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز میں نے تمہاری بستی کے سردار دھرم دت کے ہاں جانا ہے کیا تم اس کی رہائشگاہ تک میری رہنمائی کر سکتے ہو وہ شخص جسے ایبا نے روکا تھا وہ ایبا اور ایبا کے ساتھ اس قدر مسلح جوانوں کو دیکھ کر ڈر اور سہم سا گیا تھا بڑی لجاجت میں ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا اگر آپ دھرم دت سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے ساتھ تشریف لائیں میں اس کی رہائشگاہ تک آپ کو لے جاتا ہوں اس کے ساتھ ہی وہ شخص آگے آگے ہو لیا تھا ایک مکان کے آگے وہ شخص رک گیا اور ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہ دھرم دت کی رہائشگاہ ہے اور یہی اس بستی کا سردار بھی ہے ایبا نے اس کا شکریہ آدا کیا جس پر وہ شخص اجازت لے کر چلا گیا تب ایبا گھوڑے سے اترا اور دروازے پر اس نے دستک دی تھوڑی دیر بعد جب دروازہ کھلا تو دروازہ کھولنے والا دھرم دت کا بیٹا اور شنکل کا بھائی گلچند تھا گلچند اور دھرم دت دونوں باپ بیٹا چونکہ پہلے لشکرگاہ میں ایبا سے مل چکے تھے لہٰذا دروازہ کھلتے ہی گلچند ایبا کو پہچان گیا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا مسلمانوں کے سالان آپ یہاں ہماری بستی میں اور وہ بھی ہمارے گھر کے دروازے پر خیریت تو ہے یہاں تک کہنے کے بعد گلچند رکا پھر ایک دم سے دوبارہ بول اٹھا اب باہر کیوں کھڑے ہیں اندر آئیں گھوڑے کو باہر ہی باندھ دیں اس کے بعد گلچند نے جب گھر سے باہر نکل کر ایبا کے پیچھے بہت سے مسلح جوانوں کو دیکھا تب اس کا رنگ فق ہو گیا اور چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار بکھر گئے اسی دوران ایبا نے اسے مخاطب کیا تمہارا باپ کہاں ہے گلچند جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ این اسی لمحے دھرمدت بھی دروازے پر نمودار ہوا وہ بھی ایبا کو دیکھ کر خوش ہوا اس نے ایبا کو بیٹھنے کی پیشکش کی ایبا حویلی میں داخل ہوا مسلح جوان وہیں گلی کے اندر کھڑے رہے دھرمدت اور گلچند دونوں گلی سے ملہقہ کمرے میں اسے لے گئے جس کا دروازہ گلی میں بھی کھلتا تھا جب تینوں نشستوں پر بیٹھ گئے تب ایبا نے گفتگو کا آغاز کیا اور دھرمدت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا دھرمدت میں تم دونوں باپ بیٹے سے ایک سوال کرنے لگا جھوٹ نہ کہنا میرے سامنے اپنی قبائلی سرکشی اور لا مذہب لوگوں جیسے تاثب اور انہ پرستی کا اظہار بھی نہ کرنا یہاں تک کہتے کہتے ایبا کو رکھ جانا پڑا اس لیے کہ دھرمدت فارن بول اٹھا آپ کو غلط فہمی ہو چکی ہے میرا نام کبھی دھرمدت اور میرے بیٹے کا نام گلچند ہوا کرتا تھا اب نہیں ہے الحمدللہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں مسلمان ہیں نہ ہم میں کوئی تاثب ہے نہ آلہ و عرفہ کی بھو آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو کچھ پوچھیں گے سچ کہوں گا ایبا جہاں دھرمدت کے اس انکشاف پر خوش ہوا وہاں اسے کسی قدر اتمینان بھی ہوا کہنے لگا شنکل نام کی تمہاری ایک بیٹی تھی اس کا تم لوگوں نے کیا کیا شنکل کا نام سن کر دھرمدت اور گلچند دونوں فکرمند اور اداس اور افسردہ ہو گئے پھر دھرمدت کہنے لگا صاحب کیا پوچھتے ہیں مجھ سے اپنی اکلوتی بیٹی کے حق میں بڑا ظلم ہوا وہ اس وقت گھر سے بھاگی جب ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس لیے کہ ہم دونوں باپ بیٹا اسے بیچنا چاہتے تھے لیکن ہو برا اس وقت کا اس وقت جاہلیت ہم پر پوری طرح سوار تھی ماں بیٹی بہن اور بیوی کے رشتوں کے تقدس کا احساس نہیں تھا اب اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے کہ عورت کا اسلامی معاشرے میں بہت بڑا مقام ہے اور اس کی بڑی قدر و منزلت ہے اب ہمیں اپنی بیٹی کی بہت یاد آتی ہے گھر سے بھاگنے کے بعد نجانے وہ بیچاری کہاں کہاں دھکے کھاتی رہی ہوگی کس اندھے گوئے میں گر کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہوگا یا بیچاری نے مجبور ہو کر کسی کا گھرہ بات کر لیا ہوگا دھرمدت کی آنکھوں میں اس موقع پر آنسو تانک جھانک کرنے لگے گلچند کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئیں دھرمدت جب خاموش ہوا تب حیرانی اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے ایبا کہنے لگا اس کا مطلب ہے تم دونوں نے شنکل کو قتل نہیں کیا اس کے قاتل کوئی اور ہے ان الفاظ پر دھرمدت اور گلچند دونوں ایک طرح سے اپنی نشستوں پر اچھل چکے تھے پھر گلچند نے بڑی بیچینی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میری بہن کہاں کیسے قتل ہوئی کس نے اسے قتل کیا اس کی لانش کہاں ہے کس ظالم نے اسے مار دیا گلچند کے ان الفاظ کے جواب میں ایبا نے بڑے دکھ اور تاثف بھرے انداز میں شنکل کے اس لشکر میں پناہ لینے پھر شنکل کو اس کے قریب آنے اور شادی کر لینے کے تمام واقعات کے علاوہ پڑاؤ میں اس کے قتل کیا جانے کی تفصیل بھی دونوں باپ بیٹے سے کہہ دی ایبا کے اس انکشاف پر وہ دونوں باپ بیٹا کچھ دیر تک بول نہ سکے دکھ غم میں اپنی گردنوں کو انہوں نے جھکائے رکھا پھر دھرمدت ٹورتی بکھرتی آواز میں ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بیٹی کو اپنے ہاں پناہ دی اس سے شادی کی یہ خبر یقینا ہمارے لیے روح عرصہ ہے کہ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے آپ کی مہربانی ہم دونوں باپ بیٹے کے علاوہ کسی اور سے ذکر نہ کیجئے گا کہ شنکل قتل ہو چکی ہے ورنہ اس کی بوڑی ماں یہ خبر سنتے ہی دم توڑ جائے گی اس کی ماں نے ابھی تک اپنے دل میں یہی خبر بسا رکھی ہے کہ اس کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے کسی کا گھر اس نے آباد کر لیا ہوگا اور زندگی کے اچھے دن گزار رہی ہوگی اگر اسے خبر ہو گئی کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے تو بچ نہیں پائے گی یہاں تک کہنے کے بعد دھرم دت رکا پھر بکھرتی روتی آواز میں وہ کہہ رہا تھا ہماری بتقسمتی کہ ہم بے دین لا مذہب لوگ تھے سریعام اپنی بیٹیوں کا سودا کرتے تھے اب ہم اس وقت کو یاد کرتے ہیں تو شرم آتی ہے اپنے اس دور کی زندگی پر لانت بھیجنے کو دل کرتا ہے معاشرے میں یہ کتنا گھناؤنا ظلم اور جبر تھا کہ باپ اپنی ہی بیٹی اور بہن کا ہاتھ پکڑ کر گلی میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کا سودا لگاتے تھے اس کی قیمت بصول کرتے اور اسے اجنبیوں کے حوالے کر دیتے تھے جب ہم اس گھناؤنے فیل کو یاد کرتے ہیں تو جسم کے سارے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد دھرم دت کر رکا کچھ سوچا پھر کہنے لگا میں سمجھ گیا ہوں میری بیٹی کا قاتل کون ہے ایبا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا بتائیں کون شنکل کا قاتل ہے اگر آپ جانتے ہیں تو پھر رکے نہیں دھرم دت کچھ دیر تک اپنی آنکھیں ساف کرتا رہا پھر کہنے لگا ہماری بستی میں ہر سال خانہ بدوش صداگروں کا ایک گروہ آتا ہے اسے ایک خانہ بدوش قبیلہ ہی سمجھ لیں وہ ڈھور ڈھنگر خریدنے کا کاروبار گرتے ہیں ایک جگہ سے جانور لے کر دوسری جگہ مہنگے دام و فروخت کر کے خود کما لیتے ہیں اپنی زندگی خانہ بدوشی میں ہی بسر کرتے ہیں درائے چناب کے کنارے کنارے وہ اچھ سے لے کر منگوڑ تک کا سفر کرتے رہتے ہیں انہی علاقوں کے اندر ایک جگہ سے جانور خریدتے اور دوسری جگہ فروخت کرتے چلے جاتے ہیں میرا اندازہ ہے کہ اسی قبیلے کے سردار نے میری بیٹی کو قتل کرایا ہوگا میرا اندازہ ہے کہ پہلے اس نے آپ کے پڑاؤ میں میری بیٹی کو اٹھانے کی کوشش کی ہوگی اور جب اس کے آدمیوں سے اٹھا نہیں سکے ہوں گے تو پھر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی یہ کام نہیں کر سکتا یہاں تک کہنے کے بعد دھرمدت رکا پھر انتہائی دکھ اور افسوس میں کہنے لگا میری بدبختی انہی خانہ بدوش صداگروں کا سردار میری بیٹی کو پسند کرتا تھا وہ ہر سال یہاں سے گزرتے تھے چند سال پہلے اس کی نظر کہیں میری بیٹی پر پڑ گئی بیٹی اس وقت کھیتوں سے لوٹ رہی تھی اسے دیکھتے ہی وہ اس پر لٹو ہو گیا اور اسے مانگنے لگ گیا اپنے آدمی میری بیٹی کے پیچھے لگائے اور گھر دیکھ لیا اس کے بعد خود میرے گھر آیا اور میری بیٹی کی قیمت لگائی اتنی قیمت لگائی کہ جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت ہم لا دین اور لا مذہب تھے میں نے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اس کے حوالے کر دینے کا تحیہ کر لیا لیکن اس ساری کارروائی کو میری بیٹی نے بھی سن لیا اور گھر سے بھاگ گئی لیکن وہ صداگر پھر بھی اس صدا سے باز نہ آیا میری بیٹی شنکل کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد اس نے پھر مجھ سے رابطہ کیا اور کہنے لگا کہ گو میری بیٹی شنکل گھر سے بھاگ گئی ہے اس کے باوجود وہ اسے حاصل کر کے رہے گا ساتھ ہی جس قدر رقم کا سعودہ میری بیٹی کے سلسلے میں ہوا تھا اس کا چوتھا اس نے مجھے آدا کیا اور جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ اب شنکل اس کی ہے وہ خود اس کو تلاش کر لے گا وہ جہاں بھی مل گئی وہ اس کی ملکیت ہوگی ہماری بدقسمتی وہ جاہلیت اور لا مذہبیت کا دور تھا ہم مان گئے اس کے بعد میرے خیال میں وہ شنکل کو تلاش کرتا رہا ہوگا گویا ہم بھی اس معاملے کو فراموش کر بیٹھیں اس کے بعد اس نے میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کیا یہ تو وہ خود ہی بتا سکتا ہے دھرمدت جب خاموش ہوا تب بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا کہنے لگا پہلے آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ دھوڑ ڈھنگروں کے اس سوداگر کا نام کیا تھا یہ کہ آپ لوگوں کے اندازے کے مطابق اس کا خانہ بدوش قبیلہ ان دنوں کہاں ملے گا جواب میں دھرمدت نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا اس سوداگر کا نام تو رائے تھا ہے اس وقت میرے خیال میں وہ سودرہ کے گرد و نوا میں ہوگا اس لیے کہ ایک مہینے پہلے ہمارے علاقوں کے اندر اس کے خانہ بدوش قبیلے نے پڑاؤ کیا تھا اور یہاں سے اٹھ کر وہ شمال کی طرف گئے تھے سودرہ میں وہ زیادہ دیر رہتے ہیں اس لیے کہ وہ بڑا تاریخی شہر ہے وہاں ان کا کاروبار کافی سمکتا ہے دھرمدت جب خاموش ہوا تب ایبا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ دونوں کسی کو میرے ساتھ پیش دیں جو اس خانہ بدوش قبیلے تک میری رہنمائی کرے ایبا کے ان الفاظ کے جواب میں گلچند جست لگانے کے انداز میں اپنی جگہ پر اٹھا اور پھر کہنے لگا رائتہ میری بہن کا قاتل ہے اگر یہ حرکت وہ اس وقت کرتا جب ہم لا دین تھے تو شاید ہم اس کا کوئی تاثر نہ لیتے لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ رائتہ کو ٹھکانے لگانا اپنا فرض خیال کرتا ہوں میں اس کے خانہ بدوش قبیلے تک آپ کی رہنمائی کروں گا ایبا خوش ہو گیا تھا پھر گلچند کو لے کر وہ نکلا اور اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ چناب کے کنارے کنارے وہ شمال کی طرف پڑھے لگ بگ پانچ میل شمال کی طرف جانے کے بعد کشتیوں کا ایک پل آ گیا تھا وہاں گلچند رک گیا اور ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا اس پل کو پار کرنے کے بعد اب ہمیں دریا کی دوسری طرف جانا ہوگا اس لیے کہ دریا کے بائیں کنارے پر شہر واقع ہے اس کے ساتھ ہی گلچند کی رہنمائی میں ایبا اپنے دستوں کے ساتھ کشتیوں کا گوپل پار کر کے دریا جناب کے دوسری سمت چلا گیا تھا